یہاں پہ تشریف فرما دیش کی کونے کونے سے آئے انسانیت کا بگل بجانے والے بھائی چارے کی مشاہ لے کر چلنے والے اب غیرتی کی اور صحیح سوچ کی رہ پر چلنے والے اکٹا کے ساتھیوں کو میرا لال سلام ہے مجھ پر بیٹھے اکٹا کے راجتری اردھیکشن آدھینی ساتھی رنگلی سنگجی سواگتہ اردھیکشن بھائی سلیم پرویز صاحب ساتھی شیلنگ پتاپ سنگجی بھائی تنمیر اختر صاحب جنہوں نے بہت ہی اچھے الفاظوں سے اس منج کو بار بار اپنی بھاشا سے گنجا ایمان رکھا سنچالک بھائی آمیر کی اس منج پر بیٹھے ہوئے ایک ایسی شخص یہ جس کی محبت اور پیار اور جس کی جیسوے نے مجھے آپ کے بیچ میں کھڑا کیا ہمارا دوست ہمارا ساتھی شکیل صاحب ٹکٹا کے زلے کی پردیش کی اکائی کی ستھی مہترم ساتھیوں بریادر کے ساتھ میں کشن انجی کے 33 سا ہوا یہاں پر موجود ہے میں ان کو سلام کے ساتھ آپ کے سامنے کہ باشن جنہیں نہیں بلکہ ارز کرنے کے لئے آیا میرے لئے بہت برسوں کے بعد میں مجھے آیا اپنوں کے بیچ میں کھڑا ہونے کا موقع ملا جب میں آیا تو میں اپنے سنبندوں کو ڈھونڈ رہا تھا اور اس کے بعد میں میں پایا کہ آج بھی میری پہچان اور میری سنبند مجھ سے دور نہیں ہے جب میں پرسینیم کے اس کھمبے کو دیکھ رہا تھا تو یہاں پر جس شخص خوشدانجلی دی جا رہی ہے میرے ہی یہاں پر میں پیدا ہوا میرے ہی شہر آگرہ میں پیدا ہوا جتندر رگونٹری ان کے پتاں سے ہم نے پیٹر کے لیے کیا جنون ہوتا ہے اس کا سبق سیکھا ان کا چھوٹا بھائی کمیٹ راما سکول میں اپنے ساتھ میں دیکھا گیا آج مونی نے چھنگ دیا لیکن جتندر رگونٹری کی کمیٹمنٹ وہ شاید بیہار کی چھپنا میں کی نظر آ رہا ہے کپٹا کی ساتھ میں میرے جو بڑا ہوتا گیا تب ہی میرے سمبند بڑھتے ہی کہہ رہے ہی اسے چلے گئے پہلے ناڑکوں میں رچی ہونے کی وجہ سیپٹا کو دیکھنا شروع کیا سمجھنا شروع کیا ایٹر بننے کا شوق ہوا تو اور کوئی میری پاس راستہ نہیں تھا کھڑے ہونے کا منچ نہیں تھا تو جیتے ہیں رکھنشی کہ پتا جی رائیندر رکھنشی پکرنے کے لئے سردھے ہیں بچائے ان کے سانتھ میں جانے کا موقع ملا انہوں نے بولنا سکھایا کھڑے ہونا سکھایا بھالا پکرنے نا سکھایا منچ پر رونا سکھایا منچ پر ہسنا سکھایا کچھ ایسا وقت آیا کہ جب میں نے شادی کی تو ایسی خاندان میں ایسی پریوار میں کی کہ جس کا سنبند فاؤنڈر میمبروں میں سے تھا جو سرجال زہیر صاحب بننے بھائی جو اس پکٹا کے فاؤنڈر میمبر میں سے ایک تھے پرگریسی بیٹری سیجیشن ترقی پرسنگ لکھت سنگ جو بنا اس کے ساتھ جو ہے اکتا بنا جننا کے منچ بنا اکتا اس وقت کے دور کی کہاں پیئے ہیں ایک سنستہ ہے جس کر آزادی میں جس سے زیادہ اگر کسی نے گھنی ڈالنے کا کام کیا تو لشمی کنجی آپ کو پڑام کرتے ہوئے مجھے خوشی یہ ہے کہ آپ نے اکتا کی روح کا گان بیان کیا یہاں پہ ابھی مجھے سنگھا رہے تھے شکیل بھائی کچھ سمجھ رہا تھا کچھ آپ کی تانے سمجھا رہی تھی اور کچھ آپ کے ساتھیوں کی بھولک کی تھاپ جو تھی وہ پیشے تک احساس کر آ رہی تھی آپ نے کہا شانتی کی تان مرنی میں لے کر آئے کتنا اچھا ویاکشان کرنا تو چاہیے تھا کسی سردھانند باٹھاک یا سردھانند شرما یا سردھانند پندس سردھانند لیکن اس کا ویاکشان کیا شکیل نے بھولک اچھا لگا ایک زہریلے انداز میں زہریلہ انداز اس لیے کہ زہر کو مارنے کے لیے زہر بننا پڑتا ہے اس انداز میں ترمیر نے یہ احساس کرایا کہ ہمارا کرم کیا اکتا کب کھڑی ہوئی تھی اکتا آزادی کا بگل کو اور تیز کرنے کے لیے کھڑی ہوئی تھی اکتا جنگلوں کے اندر جرزمین کی بات کرتے تھے جنگل کی بات کرتے تھے لیکن گیتوں کے کتھابوں میں نکلتے ہوئے اس دیش کی آزادی کی طرف موڑتے تھے یہ ہے وہ اکتا یہ ہے وہ لکشمی کندی آدف جی کا وہ گیت جس نے ہمیں احساس کرایا جس نے احساس کرایا کہ مرلی کی شانتی کی وہ تان مرلی میں لے کے آئے اور آگے آپ نگاڑا لے کے نگاڑے کی پھول کی اس دھاپ کو لے کے جھن جنہات کو لے کے اکتا آیا ہے ہمیں آج اکتا کی ضرورت ہے اکتا کو لانا ہے نوجوان ساتھی یہاں پر آئے ہوئے اکتا کلاکاروں کا سماج کا وہ درشن ہے کہ جو اس دیش کی پرمپرہ ہے جو اس دیش کے سنسکار اکتا کو سمجھنے کے لیے ڈاٹ شاستر کا وہ پہلا شروع بھی سمجھنا ہوگا لوگوں کی عوستہ کا انکرن ہی ناٹک ہے اگر چاہے بھرت مونی رہے ہوں اور چاہے گدر آندھا میں لڑتا ہوا جھمرو پہن کر اگر اپنے گیتوں سے کرانتی کی بات کہتا ہے تو وہ بھی یہی کہتا ہے کہ وہ کلاکار ہی کیا جو سماجک کلاکار نہ ہوا آج اس آئے ہو یہاں پر سارے دیش سے چھتیز گھر کے لوگ آئیں اس لیے میں نے کہا چھتیز گھر میں گزم نے بہت کام کیا بٹھل جن کا نام ہے بہت کام کیا انڈرگراؤن بھی کام کیا آج ضرورت ہے اپتا کی اس احساس کی اپتا کی اس سوچ کی آج ضرورت ہے بھائی تنویر نے سچ کہا ہم سیکلر طاقتوں کی بات کہتے ہیں نہ بھول جائیے سیکلر طاقتوں کے آج کل ہمارا مزاق پڑتا جاؤں سیکلر بات کرتے ہیں لیکن اس میں کوئی دور آئے نہیں ہیں سلٹ پر جب جا رہے ہو تو رکشے میں بیٹھوں کو دیئے نہیں کچھ تک رکشے والے کا نام کیا ہے اس میں چلاتی ہوئی جھوپ کے اندر اپنی ماں کو اپنے باپ کو اپنے بچے کو راہ دینے کیلئے رکشے کی تلاش کرتے ہو رکشہ مل جاتا ہے تو اس میں سواری کرتے اور گھر تک کرتے benut آج اس سواری کی ضرورت ہے اس کے نام کی اس کے ذات اس کی برادی اس کے دھرم کی ضرورت نہیں ہے اس کے مذہب کی ضرورت نہیں ہے سواری کی ضرورت ہے کہ جس ملک کے اندر راحت نہ سکے اور وہ سواری ہے بھائی چاری کی سواری وہ سواری ہے انسانیت کے لے کر انسانوں کے بیچ چلنے کی سواری آج ضرورت ہے ایسی لوگوں کی ایسی نوجوانوں کی جو گیتوں میں جو ڈھولت کی تھاپ میں جو نگارے کی تان میں یہ احساس کرا دے کہ سامنے والے کے اندر چل ہے کپٹ ہے یہ نہ کال پہ ناک سکتا ہے نہ تھاپ پہ تھرک سکتا ہے اور نہ گیتوں کی دھنگ کے اندر یہ چل سکتا ہے اور ایسی لوگ ہیں جھوٹ کے پلندے سے جھوٹ تھوڑے جن چلتا ہے چل گیا اتنی ضرورت سے چلا کہ آج بھی بھول بچن ہو رہے ہیں لیکن اس کے پیشنس داپ دینی چاہیے کہ پیسر سال تک وہ جھوٹ بولت بول کے انہوں نے سچ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے ارے ہم تو سچے تھے اور سچ کی راہ پر چلنے والی ہے حنے ہمارا تو علمی یہ ہی ہے ہمارے سنسکار رہی ہے کہ جیو اور جینے دو یہ ہمارے نہیں پانچ ہزار سال پہلے کے ہیں ابتہ بھی یہ ہی کہتا ہے لیفٹزم بھی یہ ہی کہتا ہے مارکس بھی یہ ہی کہتا ہے کرنالک بھی یہ ہی کہتا ہے کشن بھی یہی کہتا ہے رام بھی یہی کہتا ہے محمد صاحب بھی یہی کہتے ہیں اور عیسیٰ مسیح بھی یہی کہتا ہے ہم نے جیے اور جینا جینا جو کی بات کہی ہے اور کلادار جو منچ پر ہوتا ہے اگر وہ سچائی سکنی ہاں پر منچ پر ابنے کر رہا ہے تو نیچے تالیاں ملتے ہیں یقین رکھو آپ ایمانداری سے کام کرو یہاں پر جیو گے تو جینے والے سامنے نظر آئیں گے تمہیں تالیوں کی گلگل ہاتھ ستا چلا دیتا کام کریں اس لیے ہمیں جینا پڑے گا جینا اس لیے ہی پڑے گا کہ ہمارے سامنے والے لوگ سچائی کے زندگی جی سکتے ہیں آپ سر کا بہت بہت شکریہ لار سلام